بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پچھلے دو تین مہینوں سے سب سے زیادہ تکلیف کی وجہ یہ سلائیڈ ہے جس میں تیس اشاریہ آٹھ پرسنٹ شگر کے مریض پاکستان میں نمبر ون پہ آ گیا پاکستان تکلیف کی وجہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس لیے کہ آپ میں مجھے ہنڈر پرسنر یقین ہے کہ اگر آپ میری دو تین باتیں مان لیں تو یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے اس کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہسپتال نہیں بنانے کچھ لیبارٹیاں نہیں بنانی آپ نے تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے کچھ چیزیں چھوڑنی ہیں کچھ شروع کرنی ہیں اسی وجہ سے میں پچھلے دو مینے سے تمام وہ لیکسیں بنا رہا ہوں جس کے آپ کو سمجھا جائے میری کوشش یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کو سمجھا سکوں کہ آپ یہ تبدیلی کرنے نہیں تو اگلے پانچ دس سال میں بہت زیادہ تباہی آ جائے گی اس ملک میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ اس کی گندم اور چاول اور چینی ہے میں آپ کو بار بار بتاتا آ رہا ہوں یہ ڈاکٹر ویلیم ڈیویس ہے یہ کارڈیالجس تھے ان کو شگر ہو گئی انہوں نے پھر دوہزار گیارہ میں یہ کتاب لکھی ویٹ بیلی کہ جو گندم ہے مارڈرن گندم تمام بیماریوں کی جڑ ہے جتنی ہی میں بیماریاں پچھلے تین سو لیکچر نے بتائی ہیں انہیں سو لیکچر سے پیدا ہوتی ہیں ساری اس ان کے بقول اس کے وجہ سے ہیں یہ ان کے بعد میں بکس آتی رہی باقی یہ ایک انڈاکٹر بک ہے اس پہ انہوں نے اپنا ڈائیٹ پلان دی ہے یہ میں اگل لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا ان کا تھوڑا سا مختلف ہے باقی تو وہی ہے لوکار لیکن کچھ انہوں نے چینج کی ہے وہ اگل لیکچر میں کمپلیٹ بتاؤں گا آپ کو یہ لیٹس بک ہے ان کی یہ جو ہمارے پیٹ کے جراسیم ہے میکروبیم اس کے بارے میں ہے یہ میں اگل لیکچر میں آپ کو سارا بتاؤں گا تو یہ کیونکہ دل کے سرجن تھے ساری عمروں کہتے ہیں میں مریضوں کو سٹنڈ ڈالتا رہا دوائیاں دیتا رہا کبھی مریض ٹھیک نہیں ہوا پھر ان کی والدہ بھی فوت ہوگی وہ لیکچر پچاس اب سن لیں اسے میں نے ان کی ساری سٹی آپ کو بریت بیان کی ہوئی ہے گندم کے بارے میں ان کا یہ ہی ہے کہ پہنے جو انکور گندم تھی ابھی بھی امریکہ بکریے چودہ کروموسوم تھے انہوں نے اس کو کیمیکل میوٹنٹ کیا جی ایمو بھی نہیں کیا اس سے یہ بیتالیس ہو گئے کروموسوم ڈیفرنٹ یہ انیس سو ساٹھ میں یہ کام شروع ہوا کیونکہ قید پھیل رہا تھا ان کی نیت بہت اچھی تھی لوگوں کو خوراک کی کمی تھی تو اس کے لئے انہوں نے تقیباً دو سو چینجز اب تک گندم میں کر چکے ہیں وہ کبھی ایک چیز کہتے ہو کہ نیچر کو جب آپ چھیڑیں گے تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس پرسنٹیج کس حساب سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو کچھ عرصے بعد پرابلم آ جاتا ہے یہ ہیں ڈکٹر نارمن جنہوں نے یہ سارا کیا ریسرچ اور ان کو بعد میں نوبل پرائز بھی دیا گیا ان ستر میں امن کا نوبل پرائز دیا گیا کیوں کہ تھیوری یہی تھی کہ جب بھوک ہوگا غربت ہوگی تو پھر امن نہیں ہو سکتا دنیا میں یہ لوگوں کو اس ٹیم بھی پتا تھا ہمیں آج بھی نہیں پتا یہ یہ دیکھیں یہ نمبر ون جو ہے یہ چھے فٹ لمبی گندم تھی ان کا قد چھے فٹ دو انچ ہے اس کے بعد نمبر دو انہوں نے جو پہلے تیربہ کیا تو پانچ فٹ پہ آ گئی اور یہ مارڈن گندم ہے جو بندہ کھڑا ہے ڈیر سے دو فٹ کیا ہے یہ فرق ہے پچھلے سو سال میں اچھا اس کا توڑ پچھلے پچیس سال کے تجربے کے بعد ڈاکٹر قادر نے انڈیا سے دیا انہوں نے پچیس سال پہلے بات سمجھ لی تھی ہم نارے لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ان کی یہ ریسرچ ہے جس کو آج تک کوئی چلائی نہیں کر سکا انہوں نے کہا تھا کہ ایک کلو گندم کے لیے دس ہزار لیٹر پانی چاہیے ایک کلو چاول اگانے کے لیے بارہ سے پندرہ ہزار لیٹر پانی چاہیے اور ایک کلو گنہ اگانے کے لیے بیس ہزار لیٹر پانی چاہیے اور گیارہ مہینے زمین جو ہے وہ بلاک ہوتی ہے گنے کے فضل کھڑی رہتی ہے یہ ان کی ریسرچ ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی ملٹ جن کے بارے میں میں لیکچور بنا چکوں آگے بتاتا ہوں آپ کو ایک کلو ملٹ کے لیے تین سو لیٹر پانی چاہیے کوئی فٹلیزر نہیں چاہیے ڈرائی لینڈ بنجر زمین پہ بھی اک سکتی ہے سڑک کے کناروں کہتے ہیں لگاتے جائیں یہ اکتی جائے گی اور ہمارا بلوچستان اور سندھ اس کے لیے بہترین ہے اچھا اس کا اتنی تکلیف اتنا کچھ کرنے کے بعد ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے تکلیف کے چیز جس پہ بہت تکلیف ہے ہمارے یہاں ابھی بھی گندم پر سرچ کر کے ایک سو چھتر من گندم لی جا رہی ہے پیداوار ایک سو پندرہ من لی جا رہی ہے اور جب میں اس کا لیکچور سنا تو وہ کہہ رہا تھا ہی میں نے عام حالت میں چار پانی لگاتے ہیں میں نے بارہ پانی لگائے ہیں آپ ان کی عقل کا اندازہ کریں یہ دیکھیں سو من اور اس پہ فخر کر رہے ہیں ہماری حکومت انعام دے رہی ہے یہ چیز بندے کو بہت تکلیف دیتی ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ نہیں چاہ رہے ہیں اس چیز کو سمجھ نہیں رہا پھر یہی بتا دوں کہ اس کے لیے کوئی سائل فٹائل نہیں چاہیے بلوچستان بہترین ہے وہاں اکیس انٹر بارش ہوتی ہے اس کے لیے بیس سنٹی میٹر چاہیے پورا سمجھ بلوچستان بہترین ہے اس کے لیے یہ میں لیکچر بنایا ہے تیس پچیس اس کو ضرور دیکھیں یہ پانچ ملٹ ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کوشش کریں شاید کچھ عرصے بعد شروع ہو جائے ملنے نہیں تو ابھی جوار سورگم یہ ملٹ مل رہا ہے اس پہ آپ آجائیں میں لیکچر بنا چکا ہوں وہ آپ سن لیں لیکچر نمبر تین سو بتیس انہوں نے دس بڑی وجہ جو بتائی ہیں وجہ تو اور بھی بہت ثابت ہو چیئے ہیں بڑی بڑی وجہ صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ گلائیڈین پروٹین ہے جو کہ اوپیر لائیت ہے فیم وغیرہ کے دماغ پر فیٹ کرتی ہے اس سے بھوک بہت لگتی ہے اور اس کا حضم نہیں ہوتی میدے سے نکل جاتی ہے اور ڈیمیج انفلمیشن کا حض کرتی ہے یہ وہ بیماریاں آٹو میون خاص کر جو کہ گندم سے پیدا ہوتی ہیں یہ ان کے لیکچر میں مل جائیں گے آپ کو یہی اس کے بارے میں ان کا سارا یہی ہے آپ سلی سے جا کے سن سکتے ہیں گلائیڈین جو پروٹین ہے گلوٹین لیڈ ہے گلائیڈین لیڈ ہے اس کا ایفیکٹ برین پہ بہت زیادہ ہے یہ اس کا ایفیکٹ ہے کہ بھوک لگے گی نیند آئے گی اور اب زیادہ تر برین ہے بچوں میں ای ڈی ای ڈی آ رہا ہے سارا اس کے بعد ایک اور فرار دیکھیں تکلیف دیں ابھی پاکستان میں بیس ہزار پے کلو گندم ہے کالی گندم آگئی ہے بلیک ویٹ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی شگر کے لیے بہت اچھی ہے بڑی صحت مند ہے یہ بڑا ہوا ہے یوٹیوب اتنے پیسے کمائیں اور یہ کریں وہ کریں یہ اس کی ڈیٹیل میں نے چیک کی تھوڑا کیا سو گرام بلیک ویٹ میں اکتر گرام کربیڈیٹ ہے اندازہ کر لیں فرار کا اور یہ دیکھیں یہ ہماری عام گندم میں ستر گرام ہیں اور یہ باقی سارے نائمی آپ دیکھیں ستر پچتر ساٹھ اصل مسئلہ یہ ہے اور فائبر دیکھیں سب سے کم ہے اور اس میں بھی آپ فائبر دیکھیں دس گرام میں بس اور یہ پندرہ سے بیس ہزار پہ کلو ریڈ بتا رہے ہیں یہ دوسرہ علمیہ دیکھیں اس کے بعد یہ اس کے بارے میں کچھ ہے کچھ چیزیں ہیں کیمیکہ علیہ سارا اس کے بعد یہ چاول والے پیچھنے رہے انہوں نے بلیک چاول نکال لی ہیں اس میں بھی بیاسی پیسی پرشنٹ کربیڈیٹ ہے یہ فرارڈ آ رہے ہیں اس سے بچ جائیں خدا کے لیے اس کو ان کو اللہ تعالی حدیت دے دے کہ یہ کام نہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں وہ سوچیں پھر اس کے بعد سلیک ڈیزیز ہے ڈائریکٹ ٹاکسٹی کارس کرتی ہے لیکی گٹ ہو جاتا ہے سوڈیم رکے گی سوڈیم رکے گا پانی بھی رکے گا بی پی بڑھ جاتا ہے سب سے زیادہ کامن آٹو امیون ڈیزیز ہو رہی ہیں اسی قویے سے امیلو پیکٹین پائے جاتا ہے سٹار جس میں بہت جلدی افظارب ہو جاتا ہے جو مو سے ہی افظارب ہونا شروع ہو جاتا ہے انسلسٹنس کا آت کرے گا اور انسلسٹنس کے بارے میں آپ پچھلے میں لیکشنوں میں سن رہے ہیں کہ نوے پرسنٹ بیماریاں اسی سے ہوتی ہیں اور دوسرا دانتوں کا وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ دس زار سال پرانی کھوپڑی ملی ہے بارہ زار سال دانت پورے صحابت ہے ان کے گندم نہیں تو اس معنی میں صرف وہ کارورڈ ڈیڈ کھاتے تھے پھر یہ جو اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ سی سی کے انزائم نہیں بناتا جسے بائل نہیں آتا بائل نہیں آتا تو فیڈ افظارب نہیں ہوتا فیڈ سولبل وٹیمان افظارب نہیں ہوتے اس سے سارا پرابلم آتا ہے پتے کی پتسیں بننی شروع ہو جاتی ہیں پھر فائٹیٹ ہے اس میں جو کیلشیم آئرن زنگ مینگنیشیم کو بائنڈ کر دیتا ہے ان کی کمی ہو جاتی ہے یہی اگری لیکچر میں یہ بتائیں گے آپ کو ڈائیٹ پلان سپیشل پھر ساس سو سے زیادہ الرجن اس میں ابھی تک نکل چکے ہیں گندم میں لوگ کہتے ہیں جو فلانی گندم گرد گرد گر کٹا سارا کچھ کے باوجود یہ دیکھیں یہ چیز ہے جو سمائنی آئے لوگوں کی اور جو مارڈن گندم ہے یہ دیکھیں ڈیڑھ سے دو فٹ لمبی ہے یہ سارا دوسرا انڈوکرینڈی سپٹ ہے جب یہ بیلی فیڈ ہوگا بک بھی بیلی ہے ویڈ بیلی کہتے ہیں اس سے پیٹ بڑھے گا پیٹ کی چربی بڑھے گی ویسر فیٹ بڑھے گا تو اس سے میں نے بتایا تھا کہ ایڈمٹید انضائم آئے گا جو کہ ٹیسٹران کو اس جان میں کنورٹ کر دے گا اور دوسرا ٹرائگرسائیڈ بڑھا دے گا تو اس سے ساری بیماریاں آ جائیں گی مردانہ بھی ہے سارے پرابلم مجھے شروع ہو جائیں گی یہ ریفرنس ہیں دوبارہ سن لیں بار بار سنیں اصل چیز سمجھنے کی کوشش کریں یہ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میں کیوں تکلیبی ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ بغیر کسی پیسے کے یہ ساری بیماریاں سب کچھ ریوز کر سکتے ہیں میں اگر لیکچر میں ڈائیٹ پرام دوں گا ڈاکٹر ویلم ڈیوز کا اچھا جی اللہ حافظ